موسیقی 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 یہ کچھ items جو default ہیں وہ آپ کو show ہو رہی ہیں اور ادھر آپ کو کیا show ہو رہا ہے item number one اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں کچھ اپنی items دینی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پہ click کرنا ہے اور اس کی properties open ہو جائیں گی جب اس کی properties open ہو جائیں گی تو یہاں سے آپ نے سب سے پہلے اس کا ایک font change کر لینا ہے تو font اس کا میں change کر کے اس کو اوگے کر دیتا ہوں جو دیسرے چیز ہے اپنے اس کا foreground color بھی آپ نے change کر لینا ہے اپنے مرزی سے جو بھی آپ نے foreground پکنا ہے وہ بھی میں change کر دیتا ہوں اب اس کے بعد آپ کو ادھر یہ show ہو رہا ہے model model میں بیسکلی آپ کی جتنی وہ items ہیں وہ آپ کو display ہو رہی ہیں یہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہو تو ادھر آپ نے ان کو کیا کرنا ہے ختم کر دینا ہے میں ادھر لے کر لیتا ہوں سرودہ اور اس کے بعد میں دیتا ہوں گجرات اس کے بعد میں دیتا ہوں گجرہ مولا اس کے بعد میں دیتا ہوں لہور اس کے ماں میں دیتا ہے پشاور پشاور ٹھیک ہے اس کے بعد میں دیتا ہوں کرچی اس طرح آپ نے کوئی اور جو جو آپ کا ہوگا وہ دے دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور میں دیتا ہوں final جو ملتان ہے جب آپ یہ دے لو تو پھر آپ نے جو سمپل کیا کرنا ہے اوکے کر دینا ہے اچھا ابھی آپ ادھر دیکھ سکتے ہو کہ جب میں اس کو فتم کر رہا ہوں تو ادھر ابھی آپ پر سرودہ display ہو رہا ہے تو آپ ادھر اپنی مرضی کا بھی آپ نے دے سکتے ہو میں ادھر یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ادھر سے کوئی بھی index select کرنا ہے میں اس کو یہ دے دیتا ہوں 5 اب 5 پہ ہمارے پاس کیا پڑا ہوئے 0,1,2,3,4,5 اب 5 پہ کراچی ہے تو وہ ہمیں ادھر کیا شو ہو جائے گا ادھر ہمیں کراچی شو ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب اس کو run کرتے ہیں اور اس کا دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کیا ہمیں شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ program run ہو گیا ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ default ہمارے پاس کراچی شو ہو رہا ہے اور یہ ہمارے پاس سرگودہ, گجرات, گجرامانہ, لاہور پشاور, کراچی, ملتان یہ آپ کو ادھر سے آپ کوئی بھی select کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ان سے کس طرح ان کی value get کر سکتے ہیں تو سمپلی آپ شو ہو بھی پہ کلک کرو اور ادھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ادھر کوئی بھی ایک variable بنا لینا ہے میں اس کو بھی string city string city ٹھیک ہے اچھا اس میں آپ ہمارے پاس جب ہم یہ use کر رہے ہیں کمبو بوکس تو سوری کہاں ٹھیک ہے کمبو بوکس ہم use کر رہے ہیں تو آپ ادھر سے دو چیزیں gets کر سکتے ہیں جب میں اس کو کلک کرتا ہوں جب میں اس کو کلک کرتا ہوں جب میں اس کو selected index کر سکتا ہوں یا selected get selected index یا پھر آپ get selected item کر سکتے ہو اب یہ جو get selected index ہے یہ بیسکلی آپ کو integer return کرواتا ہے اور یہ جو آپ کا item object return کرواتا ہے اس کو بعد ہم string میں اس کو کروات بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم نے کیا کیا کہ ہم ادھر سے get selected item کروا سکتے ہیں اور اس کی اب ہم casting بھی کرواتے ہیں ادھر string میں ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس میں میں آپ کو get selected item کے بارے میں بتاتا ہوں کیا کیا ہے کہ جب آپ اس کو چل بہیں اس کو نہ آپ کو ساتھ ہی جے option pane میں میں آپ کو اس کو ڈسپلی بھی کرواتا ہوں جے option pane ڈارٹ شو شو میسیج ڈائیلوگ پہلا آپ کو کیا ہوتا ہے پہلا نال ہوتا ہے پاس ہوگا city ٹھیک ہے اب میں اس کو run کرتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ مارے پاس یہ program ہمارا run ہو رہا ہے اب یہ جو اس میں کرات چی ہے سرگودہ گزارت یہ مارے پاس different item ہے جب میں ان میں سے کوئی بھی select کر کے شو بھی کروں گا تو ہمیں کچھ بھی ہمیں صرف سرگودہ display ہوگا یہ دیکھیں یہ آپ کو سرگودہ display ہو رہا ہے آپ ادھر کوئی بھی select کرو اور وہ کرو وہ مارے پاس کیا ہے اب items ہے اب ہم index کی بات کرتے ہیں تو سر سے پہلے یہ جو سرگودہ ہے یہ اس کا 0 index ہے 1 index ہے 2 index ہے 3 ہے 4 ہے 5 ہے 6 ہے total 7 item ہے 7 میں سے 1 minus کیا وہ مارے پاس total 6 index آ جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس جو indexing ہے وہ 0 start ہوتی ہے اس طرح اگر آپ نے index get کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ادھر آپ نے simple کیا کرنا ہے کہ آپ نے ادھر integer index اس کا ایک variable بنا لو ٹھیک ہے اور آپ نے ادھر کیا کرنا ہے اس کی سب سے پہلے آپ کو integer میں کیا کرنا ہے j combo box 1 dot get selected index ٹھیک ہے جب آپ یہ کرو گے تو وہ کیا کرے گا اس کا آپ کو index دے گا اور وہ آپ کو show ہو جائے گا ٹھیک ہے اور plus index ٹھیک ہے ابھی اس کو امبران کرتے ہیں اور میں ابھی آپ کو اس کی output دکھاتا ہوں کہ اس کی output کیا آتی ہے اچھا سب سے پہلے میں اس کو zoom کر دیتا ہوں اچھا اب آپ دیکھیں کہ میں سب سے پہلے ادھر لیا سرگودہ سرگودہ کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا index 0 ہوگا جب اس کو collect کریں گے تو ادھر آپ کو کیا چھو ہو جائے گا 0 اگر میں اس کو last جو ملتان ہے میں اس کو click کرتا ہوں تو اس کا میں chain display ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تھا کہ ہم کس طرح combo box کو ہم use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس جو main چیزیں تھی کہ ہم اس سے value کس طرح get کر سکتے ہیں کہ اس کی simple cdcd ایک چیز ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کا variable name بتا لینا ہے اور اس کے بعد آپ combo box dot get selected item کرو گے تو وہ کیا کرے گا basically آپ کو object return کروائے گا object return کروائے گا لیکن ہم اس کو کس میں store کروائے ہیں string میں تو پھر آپ کو کیا کرنی پڑے گی اس کی casting کرنی پڑے گی جب ہم casting کر رہے ہیں تو آپ نے simple کیا لکھ دینا ہے brackets کے اندر اور آگے اس کی data types لکھ دینا ہے کہ آپ اس کو کس type میں convert کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا اس کو ہم نے use کیا تھا اس طرح آپ اس کا variable name بھی change کر سکتے ہو یہ ہے میں کہتا ہوں city combo box ٹھیک ہو گیا یہ تھا ہمارا کہ ہم کس طرح اپنا combo box کو ہم use کر سکتے ہیں اور اس سے ہم کس طرح value get کر سکتے ہیں اور اس کو کس طرح آپ display کروا سکتے ہو ٹھیک ہے اگر ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں کہ ابھی ہم نے اس کو run کر دیا دوبارہ پھر میں آپ دکھا دیتا ہوں کہ یہ 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 اپنے ادھر کیا کر رہا یہ index شو کروا رہا ہے وہ جو ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی ادھر ہم نے آئٹم کی بات کی یہ آپ نے دیفرنس ذہن میں رکھ نا کہ کون سی ہماری item سیلیکٹ ہے اور یہ کیا کرے گا اس کا index شو کروا دے گا یہ تھا آج کی ویڈیو اب ہم نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح اس کی ویڈیو کو گیٹ کر کے اور اس کو اپنی ٹیٹر بیس میں سیئل کروا سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک کیجئے دوستوں ساتھ شیئر کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اللہ حافظ